اسلام علیکم ٹھیک ہو دعا کرتوں آپ سارے اچھے سہریں خوش رہیں آج کی ویڈیو ہے سیمسنگ روٹ کے بارے میں کوئی بھی فون ہو آپ کے پاس ضروری نہیں ہے یہی والا فون ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے کوئی بھی سیمسنگ کا فون ہو اس کو آپ روٹ کیسے کر لوگے اور فائل خود کیسے بناوگے ضروری نہیں ہے کسی سے مانگو آپ ٹھیک ہے آپ نے خود سے کیا کرنا ہے خود سے فائل بنانی ہے اور خود ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لمبی ہو بنے گی پر اگر آپ نہیں جانتے ہو روٹ کی فائل ہم خود کیسے بنا لیں گے کوئی پرابلم نہ آئے فون کے ساتھ تو پھر یہ کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ لینا آگے پیچھے نہیں کرنا سمجھ گئے چلو جو میں آپ کو سکھا دوں گا سارا کچھ ہم شروع کرتے ہیں یہ فون ہے میرے پاس کونسا سب سے پہلے میں آپ کو چیک ہی کروا دوں روٹ ہے فون میرا یا نہیں آپ ایسا نہ ہو آپ مجھے بتاؤ گے آرڈی فون روٹ تھا یہاں پہ سرچ میں جاتا ہوں میں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں www.raesroo.com ٹھیک یا ایسی چیک کروا رہا ہوں میں آپ کو ساری انٹرنیٹ نہیں ہے یہ میں کنیکٹ کرتا ہوں چیک کروا دوں آپ کو پہلے ٹائم آپ کا خراب نہیں ہوگا اگر آپ یہ چیز نہیں پتا تو پھر دیکھ لینا کمپلیٹ اور اگر یہاں تک آپ سون رہے ہو تو نیو کلاسز ہونے والی ہے تو جوائن کر لینا نیچے نمبر ہے ٹھیک یہاں پہ دیکھو سیمسنگ روٹ ہے ایک اپلیکیشن میں انسٹرال کرتا ہوں اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ روٹ چیکنگ ایپ ہے نا اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے ہمارا فون روٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک چلا ہو گیا اس کو میں انسٹرال کرتا ہوں آپ کو سب سے پہلے میں چیک کرواتا ہوں ہمارا جو فون ہے وہ روٹ ہے یا نہیں ہے میں نے بہت ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس فون پہ اور بھی فون ہے ان پہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے تب جا کے آپ کے ساتھ میں یہ چیز شیئر کر رہا ہوں تو ویشٹ نہیں کرنا پلیز اور لائک کیا کر لو اور ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ مت کیا کر لو پلیز ایسے دیکھا کرو تھوڑا بہت مجھے بھی فائدہ ملتا ہے اب ڈاؤن لوڈ کر کے کبھی بھی پھر سوچ جو ہم دیکھیں تو پھر اچھا نہیں ہوتا کیا بتا ہے اس نے اب بھی روٹ نہیں ہے آپ کا فون ٹھیک ہے نا دیکھ لیا نا آپ نے چلو جی ہو گیا سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے سیٹنگ میں جاننا ہے یہ جو ڈیولپر ہے یہ کیسے آتا ہے ہم یہاں پہ جاتے ہیں بیلڈ نمبر کو جلدی جلدی پریس کرتے ہیں جب یہاں پہ بولتا ہے ڈیولپر آن ہو گیا پھر بیگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ آتا ہے ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے اس میں یہ دیکھو او ای 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 ام ابھی آن یہ ٹھیک کبھی کبھی کیا ہوتا ہے میرے بھائی یہ آن کرنا پڑتا ابھی بتاتا ہوں یہ او ای ای ام انلاکنگ یہ مسپرنٹ مطلب ہوتا ہی نہیں یہاں پہ فنکشن نہیں ہوتا ٹھیک تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنی یہاں پہ سرچ میں جاننا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ڈیٹ کیونکہ ڈیٹ ہمیں پیچھے کرنا پڑتا ہے ایک سال پیچھے تب جا کے یہ او ای ای ام انلاک آتا ہے کسی کسی فون میں سارے فونوں میں نہیں سمجھ گئے اس چیز کو تو میں سارا یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا نہ ہو آپ کو کوئی دکت آجائے پھر کومنٹ کر لوگے بولوگے نہیں بھائی تو ان کے لئے ویڈیو زیادہ تر ہے کیونکہ انہوں نے بہت بولا تھا اس کی ویڈیو نہیں آئی ہے کب آئے گی یہاں پہ ہم جاتے ہیں ڈیٹ پہ جاتے ہیں اس کو ہم آف کرتے ہیں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو پیچھے کرتے ہیں دوہزار بائی سے آج میں جون کرتا ہوں دوہزار اکیس تو اس کے بعد اب جب اب آباؤٹ میں جاتے ہو نا تو اب آباؤٹ یہاں پہ جاتے ہو یہ آپ کو شو ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو انیبل کرتا ہوں بینک جانا ایک بار اس کے بعد پھر دیکھنا ہے یہ آن ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے فون کو سچاف کر لو اور یہاں پہ اچھے سے دیکھنا ایسا نہ ہو آپ دیکھو گی نہیں ڈاؤنلوڈی موڈ بھی فون کو لانا ہے جیسے مرضی اگر ہوم کی والا ویسے کر لو جیسے مرضی دونوں ویلوم دبانے ہیں اگر ہوم کی ہے تو ہوم کی ویلوم ڈاؤن آن آف تو اب اس میں ہوم کی نہیں ہے دونوں ویلوم دبانے ہیں اس کے بعد میں یو ایس بھی ان کروں گا یہ کیمپوٹر کے ساتھ لگی ہے دونوں ویلوم دبا دیئے میں نے کیا بتایا اس نے دیوائس آن لاؤن موڈ ٹھیک ہے یہ دیکھو دیکھو ویلوم ڈاؤن سے یہ ریسٹارٹ ہو جائے گا ویلوم اپ سے یہ داؤنلوڈی موڈ پیا جائے گا ہم نے ویلوم اپ دبا کے رکھنا ہے ایک تو یہ فارمیٹ بھی ہو جائے گا ٹھیک اور اس کا جو بیل ہے وہ ان لاؤن بھی ہوگا ایسے ہی ہم بیل کو سیمسنگ فون میں ان لاؤن کرتے ہیں ٹھیک یہ دیکھو یہ دبا کے رکھوں گا میں دبا کے رکھا میں نے کیا بتایا اس نے ان لاؤن بورڈ لوٹر ویلوم اپ ٹھیک ویلوم اپ اگر دباؤ گے تو بیل ان لاؤن ہو جائے گا یہ اب یہ فارمیٹ بھی ہو جائے گا اور اس میں بیل ان لاؤن بھی ہوگا کوئی بھی فون ہو ضروری نہیں ہے یہ دیکھو یہ آگیا ہے نا تو اب یہ کیا ہوگا اس کو بیل ان لاؤن بھی ہوگا ٹھیک اس کے بعد اگر لاؤن کرنا چاہتے ہو تو بالکل ایسے ہی کرنا اوئی ام آن کرنا اس کے بعد ڈاؤن لوڈنگ موڈ پہ جب جاؤ گے ویلوم اپنی دبانا دبا کے رکھنا پھر دوبارہ لاؤن ویسے ہی کر لینا وہ میں انڈ میں آپ کو دکھا دوں گا کیونکہ اگر بیل ان لاؤن رہتا تو دکھت آ جاتی ہے ریسٹ آٹ جب کرتے ہم فون کو تو دکھت آ جاتی ہے تو اچھا نہیں لگتا اب یہ فارمیٹنگ ہو جائے گا اس کے بعد میں سیٹ اپ کرتا ہوں تھوڑا سا اگر آگے بیچھے بھی مطلب تھوڑا سا آگے کر لوگے ویڈیو کو آپ کا ٹائم بچ جائے سمجھ گئے تو نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے ویسے جب تک یہ فارمیٹ ہو جاتا ایک منٹ تو لگی جائے تھا اس کو فارمیٹ ہونے میں چھلو جے تب تک میں اس کو ایسے رکھتا ہوں جب تک یہ ایم ٹی پی موڈ پہ نہیں آتا موسیقی 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 ایسے مزے کے لئے نہیں کرنا کیونکہ اگر وارنٹی میں فون آپ کا ہے اس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک میں بس سکھا رہا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایسے مزے کے لئے کر لوگے تو آپ کی بینڈ بچ جائے گی فون کی ٹھیک ہے تو روٹ کرنے سے بہت پرابلوم آتی ہے فون میں جب آپ کو ضرورت پڑے تب کر لینا ایسے نہیں کرنا یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے نمبر ایک میں موٹا موٹا بتا دوں گا وارنٹی بلکل ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو نیا فون لاتی ہو تو ایک سال تک وارنٹی رہتی ہے اگر روٹ کرتی ہو تو وارنٹی ختم چلو جی میں اس کو جلدی جلدی سیٹ اپ کرتا ہوں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی میں نے اس کو بورڈ لوٹر جو ہے انلاک کیا ہے ٹھیک کہیں سارے فونوں میں ہمیں بل انلاک کرنے کی پی سی کی زورت پڑتی ہے کسی ٹول کی زورت پڑتی ہے کسی فائل کی زورت پڑتی ہے تو سیمسنگ فون میں نے آپ کو بتا دیا ہم کیسے کر لیں گے اس کو بس فون آن ہونا چاہیے ٹھیک وہ او ای ایم آن کیوں کیا تھا ایک تو ایف فار پی نہیں لگتی اور بی آن انلاک کرنے میں ہمیں فائدہ ملتا اس سے اب یہ فل فار میٹ ہو گیا جیسے ہم ہارڈ ریسٹ کرتے ہو ویسے ہو گیا تو جیسے میں نے آپ کو پہلے چیک کروایا تھا کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں نا کیا پتا شیک اندر کرتے ہیں بولتے ہیں کیا پتا فون شاید آرڈی روٹ تو نہیں تھا میں بس یہ سکھا رہا ہوں آپ خود کیسے فائل بناتے ہو اور خود کیسے روٹ کر لوگے کسی کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا پڑی گا ٹھیک چلو جی یہ ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں اب میں آپ کو پی سی پہ لے چلتا ہوں ہمیں فائل کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے سافٹ ویر انفارمیشن میں گئے ہم دیکھو یہاں پہ آپ کو میں زوم کر کے دیکھاتا ہوں اگر ریکاوری موڈ پہ بھی لاؤگے وہاں پہ بھی پتا چل جائے گا اے ٹو زیرو فائیو ایف یہ موڈل نمبر ہے ٹھیک اس کے بعد یہ جو ڈبل ڈی یو ہے نا یہ نہیں یہ جو اے ہے یہ بائنری ہے بل نمبر پہ جاؤ گے آپ ریکاوری موڈ پہ ایسے دیکھتا ہے ڈبل ایکس ایس یہ کچھ نہیں ہے جو ڈبل ایکس ڈبل ایکس اور ایس ہے اس کے بعد جو اے ہے یہ اس کی بائنری ہے بٹ جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک تو یہ چیز آپ دیان سے دیکھ لینا اس سے آپ کیا ایک اور چیز سیکھو گے اگر آپ کو فلیش کرنا ہوگا فون کو صحیح فائل کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لوگے وہ بھی سیکھو گی پی سی پہ دان دے دینا آپ ٹھیک چلو جی میں یہ کروم اوپن کرتا ہوں یہاں پہ آپ سرچ کر لوگے یہاں پہ samfw.com ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ آپ موڈل لگا ہوگے ہمارے پاس کون سا موڈل ہے a205f a205f دیکھو اس میں دو موڈل آگئے ہیں ایک آگیا ہمارے پاس کون سا f آگیا ایک آگیا fn ہمیں f والا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس فون کون سا ہے f ہے پہلا والا ہم سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک refresh ہو گیا اب ہم نے bit bit ہم نے same کرنی ہے a ہے نا a bit یہاں پہ ہے ہی نہیں تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں last میں a آگیا ٹھیک ہے چلو چھے ہو گیا اب ہم نے android version same same کرنا ہے آپ کے پاس 600 کا 7,8 same کرنا android version جیسے یہ موڈل میں ابھی کون سا ہے 11 یہ ٹھیک تو ہم نے 11 ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی country سیلیکٹ کر لو آپ کا دل جو کریں وہ کر لینا ٹھیک android version بھی میں نے کر لیا اس کے بعد یہاں پہ جو top پہ file ہوگی دیکھو bit بھی same آگیا android بھی same آگیا یہاں پہ آپ download کر لوگی ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو بتائیے یہاں سے direct download کر کے کر لوگی یہ میں نے کر لیا ٹھیک اب ہمیں ایک tool کی ضرورت پڑے گی جو یہاں پہ آپ کو free ملے گا یہاں پہ کلک کر لوگی آپ یہاں پہ کون سا tool آپ نے download کرنا یہ original والا ٹھیک ہے zoom کر کے دیکھا تو میں آپ کو یہ یہ والا آپ نے download کرنا یہ بھی میں نے download کر کے رکھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک اب کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ آپ سیکھ گے pc پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے یہ لکھ روٹ سیمسنگ آل ٹھیک ان دونوں کو unzip کر لو ٹھیک ہے اس کو بھی اور اس کو بھی ہم نے فائل کیسے بنانی ہے وہ چیز آپ دیکھ لی رہے دیکھو اس کو میں نے unzip کر رہا اب میں کیا کرتا ہوں ایک فائل سے ہم کیا کریں گے فائل کیا نام ہے اس کا فائل کریٹ کیسے کر لیں گے سمجھ گے تو سب سے پہلے آپ کیا کر لوگے یہ جو ہے فون یہ آپ پی سی میں کنیکٹ کر لوگے ٹھیک ہے دیکھو یہ میں کنیکٹ کر لیا یہ پہ کھولتا ہوں میں یہ کھولتا ہوں میں داؤن لوڈ میں اس میں ڈالتا ہوں میں ایک فائل پتہ کونزی فائل جو ہم نے انزپ کری ہے نا فلیش فائل یہ جو انزپ کری ہم نے فلیش فائل اس میں ہم نے ایک فائل کاپی کرنی ہے کٹ نہیں کرنا کاپی کرنا کاپی کرتا ہوں میں کاپی اس کے بعد یہ جو فون میموری ہے فون کی جو فون میموری ہے ٹھیک سمجھ گئے روٹ والی فائل جب تک اس میں ہو جاتی ہے نا تب تک ہم نے ایک اپلی کھولوڈ کرنی ہے فون میں ٹھیک آپ کھولوگے یہاں پہ وہ ہی ویب سیٹ آپ کھولوگے جیسے میں جاتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ لی www.ray sruh .com www. ڈاٹ 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 کھولوگے جب آپ سرچ کر لوگے سوری میں بھول جاتا ہوں بار بار وائف کی زورت پڑتی ہے تو بھول جاتا ہوں کیا کر سکتے چلو یہ ہوگیا نا اب میں آپ sim ڈال جاتا ٹھیک ہے نا چلو یہ ہو گیا اب یہ ہو ریش ڈاٹ کام دیکھ سکتے ہو آپ یہ کھل جائے گا آپ کے سامنے web ٹھیک اب یہاں پہ چاہے سرچ کر لو سامنگ روٹ یا پہلے نمبر پہ جیسے میں نے پوشٹ کی ہے ٹھیک اگر یہ بہت نیچے چلا جاتا ہے تو یہاں پہ سرچ کیا کر لوگے آپ س ای 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 روٹ ٹھیک جب آپ یہ سرچ کر لوگے تو آپ کو پہلے نمبر پہ آجائے گا سیمسنگ روٹ ٹھیک س ای 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 جی سیمسنگ روٹ یہ سرچ کر لو آپ ٹھیک یہ پہلے نمبر پہ آگے اس پہ ہم کلک کرتے ٹھیک ہے یہ جب کلک کرتے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے پہلے والی اپلکیشن کی ٹھیک یہ فائل کو بنا دے گا اس پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر لو آپ یہ فائل ڈاؤنلوڈ کر لوگے ٹھیک ہے جب آپ یہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو میں اس کو ڈاؤنلوڈ ہونے دو یہ ہو گیا نا دیکھو یہاں پہ میں نے فائل بھی ڈال دی فون میموری میں یہ آگیا نا یہ پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ آگیا فائل منیجر اپنا یہ آگیا یہ پہ جاؤ گیا آپ ڈاؤنلوڈ ٹھیک یہ فائل آگیا نا سارے چار جی بھی کی ہے ٹھیک اب ہم کیا کرتے ہیں یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہم نے اس کو وائ فائ کو بند کرنا یاد رکھنا وائ فائ کو اگر بند نہیں کروگے تو یہ ایرر مارے گا یاد رکھ لینا اس اپلیکیشن ٹھیک یہ جب انسٹالل کرلوگے اپن کرلوگے وائ فائ بند کرلینا بھولنا نہیں یہ دیکھ لو وائ فائ بند کوئی سیم نہیں کچھ نہیں ٹھیک وائ فائ بند کرلینا اس کے بعد یہ اپلیکیشن چلا لینا اپن اپن جب کرتے ہو یہ ہائیڈ کر لینا یہ ہیڈن کر دیا اب ہم انسٹالل کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ اس پہ کلک کرلوگے نیکس پہ یہاں پہ سرچ کا آپشن آگیا نا سرچ این پیچ اف فائل اس پہ سرچ کرلوگے وہ جو ہم نے فائل اس میں جا کے اس میں جاؤگے اس کے بعد ڈاؤن لوڈنگ میں جاؤگے یہ والی فائل آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد دن ٹھیک ہے let's go اب یہ فائل جو ہے یہ فائل کو بنا دے گا روٹ فائل ٹھیک اب ہمیں گلتی کام پہ لگتی ہے ہمارا سافٹ ویر خراب کیسے ہوتا ہے اور اس کو ہم ٹھیک کیسے کر لیں گ دیکھو گلتی بھی بتا دوں کہ ہمیں گلتیاں بھی ہوتی ہے تو وہ گلتی اسی ویڈیو میں میں آپ نہ کرو ٹھیک کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سافٹ ویر خراب ہو جاتا فون کا ٹھیک وہ آپ نہ کرو اس لئے میں بتا رہا پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ فون میموری میں فائل کو ڈال دے گا ٹھیک ہے اسی فائل سے ہم اپ فائل جو ہے جو فلیش فائل آپ نے انزپ کری اگر جیسے ہم کوئی ڈاؤنلوڈ فائل کرتے تو اس میں ایک ہی فائل نکلتی ہے اپ والی فائل ٹھیک اسی سے بنتا ہے تو اگر چار فائل ہے تب بھی ایک ہی فائل ہمیں چاہیے اپ وائ فائل ٹھیک اس کو کمپلیٹ ہونے دو اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں آگیا آل ڈن ٹھیک اب میں کیا کرتا ہوں اس کو کیا کرتا ہوں میں کلوز کرتا ٹھیک اب میں جاؤں گا کہاں پہ وہاں پی جاؤں گا ڈاؤنلوڈ میں اس نے وہاں پی فائل رکھی ہوگی یہ دیکھ لو اب یہ جو اپ والی فائل ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہمیں چاہیے یہ جو اس نے create کی ہے ساڑھے چار جی بی ٹھیک یہ چلا اب میں کیا کرتا ہوں پی سی کی طرف دیان دے دینا آپ اس فولڈر کو کیا کرتا ہوں میں بیک کرتا ہوں ٹھیک یہاں پہ رکھوں گا میں وہ اے پی والی فائل اس کو ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتا ہوں میں یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ ڈال دوں گا ٹھیک یہ ساڑھے چار جی بی کی فائل اس نے بنا دی دیکھ سکتے ہو اب ٹھیک اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اچھے سے دیکھ لینا ہم تیلیگرام چینل کی وہاں پہ جانا تو وہاں سے بات کر سکتی ہو ہاں تیلیگرام چینل جوائن کر لینا وہاں پہ کوئی بھی پیڈ فائل مجھے ملتی ہے میں وہاں پہ فری دے دیتا ہوں تو پچھلے دنوں کی بات ہے آپ کو شکریہ بھی نہیں بولا ایک بار یہ جب ہم نے فائل بنا دی اس کے لئے ہم نے وائی فی بند کر گیا بلکل آف لائن فون رکھا اگر آن رکھو گے کوئی نہ کوئی ایرر آ جائے گا یہ والی جو فائل اس کو انزپنی کرنا جیسے میں یہ ڈال رہا اس کو انزپنی کرنا اس کو ہم نے ایسے ہی ڈال رہا اس کو انزپنی کرنا باقی فائل میں نے انزپ کر کے رکھی ہے اس والی کو انزپ نہیں کرنا آپ باقی چلو چلو جی ہو گیا پی سی کی طرف دیان دی دی سب سے پہلے ہم نے فون کو سچاف کرنا ہے سچاف کیا اس کے بعد اس فون کو ڈاؤن لوڈنگ موڑ پر لاؤ ہم نے فلیشنگ کرنا فون کو ٹھیک ہے دونوں ویلوم دبا کے رکھے میں نے یو ایس بی ان کری ہے کیمپورٹر کے ساتھ لگی ہونی چاہیے یو ایس بی ٹھیک تب جا کے یہ آفشن آئے گا جب یہ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ویلوم اپ دبانا ہے ایک ہی بار ایک ہی کلک کرنا ہے یہ آگیا یہاں پہ دیکھو یہ جو کیجی سٹیٹس ہے کیجی سٹیٹس یہ چیکنگ آنا چاہیے اگر یہاں پہ کچھ اور آ گیا تب نہیں کرنا کوئی دکھت اور آ جائے گی کیجی سٹیٹس چیکنگ آنا چاہیے ٹھیک چلو جی ہو گیا سٹارٹ پہ میں نے کلک کیا ٹھیک اگر ہمارے سافٹ وئر میں کوئی دکھت آ جاتی ہے تو اس کو ہم فکس ایسے کر لیں گے وہ بھی دیکھ رہے وہ آپ کو خود بھی پتا چل جائے گا پھر بھی میں آپ کو بتا دوں ٹھیک اس کو فلیشنگ ہونے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹھیک 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 موسیقی 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 اب ہم کیا کریں گے پھر ٹول کو اپن کر لیں گے جو میں بس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ٹول اوٹین پھر ہم اپن کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم اپن کر لیں گے ہم نے ایک ہی فائل اس میں ڈال لی ہے کون سی جو ہم نے بنائی تھی اے پی والی فائل اے پی پہ کلک کر لو ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ بیک جاتا ہوں یہ ہم نے بنائی تھی نا یہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسی فائل سے اس کو فلیش کر لیں گے ٹھیک ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ساری زپ فائلیں ہوتی ہیں تو ان سے خراب نہیں ہوتا جو یہ انزپ کرتے ہیں وہ تین فائلیں نہ ڈالا کر ٹھیک دیکھو میں نے ایک ہی فائل جو ہم نے کریٹ کی تھی جو ہم نے اپلیکیشن سے بنائی تھی وہی ایک فائل اس میں ڈال لی ہے میں نے کون سی فائل یہاں پہ ہاں کو میں پھر دکھا دوں گا کیمپیٹر پر دیان دے دینا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو تو یہ ہے ساڑھے چار جی بھی جو ہم نے اپلیکیشن سے کریٹ کی تھی اسی سے فلیش کیا کر لو جب ہم سارے فائلوں سے کرتے ہو کبھی کبھی فون کا سافر خراب ہوتا ہے سمجھ گئے تو یہ نہیں سوچتا بلکل ڈیڈ ہو جاتا ہے ڈیڈ نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے نا بھوڈ ڈیڈ وہ نہیں ہوتا تو خالی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسی فائل سے کرنا ہے بس کام ختم ٹھیک ہے اس سے ہو جائے گا دیکھو ہمارا فون تو 100% روٹ ہو گیا اس فائل سے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جب ہماری سٹارٹ کرتے تو دکھر آ جاتی ہے فون میں وہ کچھ دکھاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا تو اس کو بھی ہم کیسے فکس کر لیں گے وہ بھی دیکھ لینا ہے اسی ویڈیو میں آپ ٹھیک تو اس کو فلحال فلیشنگ ہونے تو کیونکہ گلتی بھی بتا رہا ہوں کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں گلتی ہو جاتی ہے تو جلدی ہو جاتا ہے جب ہم آفیس پہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے رنش ہوتا ہے بہت زیادہ تو پھر اتنا زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا پھر کسٹمر کو بولتے ہیں چھوڑ دو تو ہمارا دماغ بیزی ہوتا ہے نا تو اس لئے میں بولتا ہوں آپ اگر ایک ہی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے ہو نا جیسے چالیس پہ انتالیس منٹ کی ویڈیو بن جائے گی مجھے پتا ہے تو ایک ہی بار آپ دیکھو گے تو پھر تو ہمیشہ آپ کو ٹینچن ہی نہ رہے گی آپ کو پتا ہے مجھے کرنا کیا ہے دماغ بیزی بھی ہوگا پھر بھی دماغ میں تو ہوگا ہم نے کرنا کیا ہے ٹائم تھوڑا بچ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں باقی انسان سوچے تو کچھ بھی کر سکتا ہے یہی ہوتا ہے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جہاں پہ دماغ بیزی ہو جاتا ہے نہیں سوچنے کو ٹائم ملتا چلے جی اس کو ہونے دو پہلے ہی جیسے میں نے چار فائلوں سے اس کو فلیش کیا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں آپ کھالی ایک ہی فائل ڈالو اے پی کی جگہ اے پی ڈالو بس کام ختم ٹھیک ہے وہ جو ہم سارے فائلیں ڈالتے ہیں نا اس کے لئے پھر زپ ہی ہونی چاہیے سارے فائلیں ہمیں ٹھیک تو میں نے دیکھا بہت ساری ویب سیٹ ہے جہاں پہ روٹ فائل ہمیں پیڈ ملتی ہے انڈرائیٹ ٹو ویل انڈرائیٹ ڈالیون انڈرائیٹ ٹین پیڑ کیوں لینی ہے یار خود بنا لو نا پیڑ ہم نے لینی نہیں ہے کھاتا ہی نہیں ہے وہ بھلا صحیح ہے نا چلو جی یہ ہو گیا میں اس ٹول کو کلوز کرنے والا ہوں کیونکہ جب یہ یہاں پہ یس کر لے گا اس کے بعد اس کی پی سی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں ٹھیک ہے بوٹ لے رہا ہے ریکاوری ریزلٹ پاس ٹھیک اب ہمیں پی سی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے ابھی یہ چیز ہٹانے کے لئے میں آپ کو پھر بتا دوں گا ہمیں کیا کرنا ہے فیلحال میں آپ کو چیک کرواتا ہوں روٹ ہمارا فون ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک تو اس کو میں نکال لیتا ہوں یو ایس بی کو فیلحال ٹھیک اس کے بعد آپ کو صحیح سے دکھا دوں گا فلیشنگ ہونے کے بعد تھوڑا سا ٹائم تو لیتا ہی ہے جب ہم آرڈ ریسٹ کرتے یا فلیشنگ کرتے فون کو تھوڑا سا ٹائم لیتا آن ہونے میں اب یہ چیز کیوں آتی ہے کیوں آ رہی ہے یہ سارا کچھ میں فکس کر کے دوں گا کیونکہ جب بھی ہم خود فائل بناتے خود کرتے تو تھوڑا بوت آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ آپ کے پاس فون میں یہی پرابلم رہے گی یہ میں دو سکڑ میں آپ کو فکس کر کے دے رہا ہوں ٹھیک بس ہمارا فون جو ہے روٹ ہونے کے بعد جو بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے میں بول نہیں سکتا ہوں بس روٹ ہمیں کہاں کہاں ضرورت پڑتا ہے کانٹریان لاغ کرنے میں اگر آئی میں ایک ختم ہو گیا اس کو کرنے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتا ہے روٹ تو سمجھ جانا جو بھی میں بولنا چاہتا ہوں چلو اس کو آن ہونے دو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی جو جی فون آن ہو گیا اب یہ آپ کو چیک کرنے کا ٹائم آ گیا اس کے بعد فون کو جب بھی آپ روٹ کرتے ہو کچھ کرتے ہو تو کسٹمر کو ایسے فون مت دیا کر لو جو ہم نے بیل انلاک کیا تھا اس کو پھر دوبارہ لاک کیا کر لو پھر کسٹمر کو دیا کر لو تو عجیب سا لگتا ہے جب ہم فون کو ریسٹارٹ کرتے کچھ دکھاتا عجیب سا تو اس چیز کو دیان رکھا کرو جب ہم کبھی بھی کسٹمر کو فون دیتے تو اس میں تھوڑی بہت بھی ایک پرسنٹ بھی کہیں پہ کچھ آگے پیچھے ہوتا تو اس کا دل مر جاتا اس فون پہ تو اسے اچھا ہے جیسا فون ہے بلکل ویسا ہی کر کے دیا کر لو تو ان کو بھی لگے ہاں یا ریپیار تو کیا ہے فون پر ویسا کا ویسا ہی دیکھتا ہے ٹھیک کبھی کبھی ہم کیا ہوتا ہے جیسے اس کا گلاس میں نے چینج کیا تو تھوڑے سے ببر رہے ہیں تو اگر ہم کسٹمر کو دے دیتے وہ بولتا ہے پورا فون خراب ہو گیا ہے تو کوئی دکت ہے نہیں پھر بھی بولتا ہے خراب ہو گیا مزا نہیں ہے تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ان کو کمپلیٹ کر کے دیا کر لو چلو جی فون کو سیٹ اپ کرتے ہیں ہو جان بھئی کتنا ٹائم لگا رہا ہے چلو جی چلو جی اس کو میں سیٹ اپ کرتا ہوں خلال اب یہ آپ کو خالی چیک کرواتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کو پتا ہے بیل لاک پھر سے کیسے کر لیتے ہیں تو پھر چھوٹ دو ویڈیو کو کیونکہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا کوئی اچھا کام کر لو تب تک اور کوئی کام کر لو اگر نہیں پتا تو پھر کنٹینیو کر لو اور لائک کر کے جانا ایسے نہیں بھاگنا سمجھ گئے اور پیارے سی کومیٹ کر لینا اگر کچھ ڈاؤٹ ہو کوئی دکت آ رہی ہے تو کومیٹ باکس بتا دینا اس موہن میں اگر کوئی دکت آ رہی ہے تو کوشش کر لوں گا اس پہ بھی ویڈیو لانے کی اور کلاس سے جوائن ہونے والے ہیں ویڈس اپ نمبر ہے وہاں پہ جو بھی ہوگی فیس اس کے لئے بھی ویڈیو آ جائے گی پر دو دن کے بعد کلاس پھر سے شروع ہونے والی ہے ٹھیک ہے چلے جی اپن تو ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ میں اس کو آگے کرتا ہوں صحیح ہے اب آپ کو کیا دکھانا ہے سب سے پہلے مجھے وائ فی کنک کرنا پڑے گا کیونکہ جس سے ہم روٹ چیک کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے وائ فی یا سیم ڈال لوں وائ فی کنکٹ کر رہا ہوں چلو جی میں نے ہو گیا ابھی ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جہاں سے ہم چیک کرتے ہیں صحیح ہے نا تو پھر ہم وہاں پہ ہی جائیں گے جہاں پہ میں نے آپ کو بولا تھا جو اپنا ویب ہے وہاں سے اپلیکیشن ڈال لوڈ کر لو یا پلے سٹور سے کر لو آپ کی مرضی ہے یہاں پہ میں کیا لکھتا ہوں آپ کو چیک کروانے کے لئے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں www.raishroo.com r-a-y-e-s-r-u-h ڈال لکھتا ہے ڈال لکھتا ہے www.raishroo.com سرچ کر لو گیا یہاں پہ جب یہ اپنا ویب اپن ہو رہا ہے یہ یہاں پہ سرچ کر لو گیا آپ سیمسنگ روٹ ٹھیک ہے تو یہاں گیا s-a-m-s-u-n-g samsung r-o-t samsung roo سرچ کیا کر لو گے samsung roo اس پہ کلک کر لو گیا پہلے نمبر پہ دیکھو ہمیں اب چیک کرنا روٹ ہمارا فون ہوا یا نہیں ہوا تو یہ والی اپلیکیشن ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ویسے تو پی زی سے دو سکن میں پتا چل جاتا ہے جب بھی ہم جس کام کے لئے ہم روٹ کرتے ہیں وہ دو سکن میں پتا چل جاتا ہے بس آپ کو ویڈیو میں چیک کروانے کے لئے یہ کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک اب اس کے بعد جب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کے بعد ہم نے اس کا جو بی ال انلاک کیا تھا اس کو دوبارہ لاک کرنا ہے تو وہ کیسے کر لیں گے وہ دیکھ لینا اچھے سے ایسے نہیں دینا کسی کو انسٹال کرتی ہے جو یہ روٹ چیک کرتا ہے بیک انسٹال کرتا ہوں اپن کرتا ہوں اب ٹھیک ہے یہاں پہ ویڈیو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ چیک کر لو ہمارا فون روٹ ہوا یا نہیں ہوا یہاں پہ آپ کو پتا چل رہے گا یہاں پہ آپ نے دیکھا اس نے کیا بتا دیا فیل بتا دیا اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک سکنڈ اس کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ بیگ جاتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں میں اس اپلیکیشن کو میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں کیونکہ ایک چیز میں بھول گیا تھا اس میں کرنا ابھی پتا چل جائے گا آپ کو پہلے یہی والی اپلیکیشن اوپر والی اپلیکیشن پہلے ڈاؤن لوڈ کر کے ان اسٹرال کر دیا کر دو ٹھیک اوپن یہ دیکھو اوکے کرتا ہوں یہ پانچ سیکنڈ کے بعد فون ریسٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب فون ہمارا ریسٹارٹ ہو جائے گا یہ میں بھول گیا تھا یہ میں نے جانبوجھ کے نہیں کرا روٹ چیک کرنے سے پہلے اس کو اپن کیا کر لو اس کے بعد پھر کیا کیا کر لو اس کے بعد پھر روٹ چیک کیا کر لو ٹھیک ہے یہ چیز فکس کیسے کر لیں گے ابھی ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک یہ جب بھی آپ فون کو ریسٹارٹ کر لوگے تو یہ چیز دیکھے گا اس کو ہم بند کیسے کر لیں گے جیسے ہم بی ال ان لاک کیا تھا نا دوبارہ ویسے ہی لاک کرنا ہے ٹھیک ابھی دیکھو ابھی ہینڈر پرسنٹ یہ ٹھوٹ ہو گیا تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کر لو نا پہلے جب کوئی چیز نیا کرتی ہو نا تھوڑا کر کے ویسے ہی کیا کر لو پھر تھوڑا کر کے ویسے ہی کیا کر لو اس کے بعد جب ہم ایک بار کرتے نا دوسری بار جب تھوڑا سا بول جاتے تیسری بار جب ہم کرتے پھر کمپلیٹ ہم سے ہو جاتا ہے ویڈیو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں بڑھتی ہے تو آپ اگر ابھی ویڈیو دیکھو کہ بول نہیں یار ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے کون دیکھے گا اتنی ہے دیکھا کرو ہمارا کام ہے بھئی اگر یہی چیز ایک گھنٹے کی چیز میں آپ کو دس منٹ میں آگے پیچھے فاس کر کے جو بھی آپ پسند کرتے ہوں دس منٹ میں کر کے دوں گا تو مجھے پتا ہے دس پرسند یا پندرہ یا بیس پرسند لوگ کر لیں گے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہاں ویسا تو باقی جو بیچارے نیو ہیں میری طرح وہ کیا کریں گے وہ کہاں جائیں گے چلو وہ تو ہو گیا روٹ ہو گیا کمپلیٹ ٹھیک اب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جو میں نے ہٹا دی تھی اپلیکیشن وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے نا تو اس کو کیا کرتا ہوں میں انسٹرال کرنے کے بعد آپ کو میں چیک کرواتا ہوں ٹھیک کہاں پہ رکھا تھا میں نے ڈاؤن لوڈنگ موڈ پہ جو چیک کرتا ہے روٹ چیک ٹھیک تو وہ والی اپلیکیشن اس کے بعد وہ جو ریسٹارٹ کرتا نا اس کے بعد ہی یہ اچھے سے روٹ کر لیتا فون کو اپن کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ لینا آپ ارام سے اگری پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ گیٹ سٹارٹ ٹھیک اب ویر فی روٹ چیک کر لو اب ہینڈر پسند ہو گیا یہ دیکھ لیجئے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک اس کے بعد پھر آ جائے گا پھر کر لینا یہ دیکھو کیا بتا ہے اس نے اچھے سے دیکھ لینا اوکی ہے نا روٹ ازان ہو جائے گی تو مجھے چھپ رہنا پڑے گا اور اپنا ٹائم بھی بتا دینا اثر کی کتنے بجے نماز ہے ٹھیک اب میں اس کو بی ایل لاک کر کے دکھا دوں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بہت اچھی لگی ہوگی ہیں پلیز ویڈیو کو لائک کر کے جانا اگر آپ فون کو ریسٹارٹ کرتے ہو سافٹ ویر خراب ہو جاتا تو دوبارہ فلیش کر لینا پھر جو بھی کام کرنا ہوگا اوکے دوستو لاویو لافیز